موسیقی اگر اس موقع پر ہم نے یعنی اتنی جو تشویشناک صورتحالے سے والے سے اس پر غور و فکر نہ کیا تو یہ معاملہ آنے والے وقت میں ہمارے لئے بہت سنگین ہو جائے گا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں میں اور طالب علموں میں خودکشی کا بڑھتا ہوا روجان تم بھی یہ سن کر میرا خیال تمہارے لئے بھی شاکنگ ہوگا بہت زیادہ اکہ دکہ واقعات ہم نے سنے لیکن یہ سن کر تم بھی حیران رہ جاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے کہ پچھلے دو ماہ کے دوران صرف مئی اور جون میں ہمارے ہاں بارہ بچوں نے بارہ چھوٹے طالب علموں نے خودکشی کیے دو مئی نو میں جی مئی اور جون میں بارہ بارہ بچوں نے خودکشی کیے مختلف مسائل کی اور ان میں سے زیادہ ترجوہ ہے وہ اپنے اسادزہ یا والدین کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے موت کو گلے لگایا دیکھو یار ہمارے بچپن میں یہی سنتے تھے کوئی اکدہ سال دو سال میں واقعہ ہوتا تھا کہ عشق کے ہتھوں یا شادی نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کرنے پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوئے ہیں تو پتا چلا جی اب بھوک کے آتھوں لوگوں نے خودکشییں شروع کر دی یہ نیا سیاپا تم نے سنا دیا کہ طالب علم تلیم کے آتھوں خودکشییں کرنی اور ان طالب علموں میں زیادہ تر وہ بچے ہیں اس عمر کے بچے ہیں جس عمر میں ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بچہ موت کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا کجا یہ کہ اس نے از خود موت کا راستہ منتخب کیا نہیں یار پانچ جنیت یہ اتفاقن ہو گیا ہوگا کہ یہ مئی اور جون دو مئنوں میں بارہ بچوں نے خودکشی کر لیا ورنہ ایسی کو میرا خیال ہے پریشان کن حالت پہلے تو نہیں کبھی سنی میرا خیال ہے کہ یہ رویہ ہمیں بلکل اختیار نہیں کرنا چاہیے انتہائی سنگین معاملہ ہے بلکہ تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں طالب علموں کی خودکشی کے حوالے سے تین چار ایسے ملکیں ہیں جو بقاعدہ پریشان کن صورتحال سے دو چار ہیں اجتماعی طور پر سب سے بڑا اس وقت ہندوستان ہے چین ہے برطانیہ امریکہ اور یہ معاملہ چند سال پہلے تک یہی سننے میں آتا تھا کہ یہ طالب علموں کی خودکشی کا معاملہ ہے صرف امریکہ اور برطانیہ تک محدود ہے یہ لوگ ایک اور ایسے واقعات بھی سننے میں آئے کہ سکول میں اجتماعی طور پر بچوں نے ایک دوسرے سے یعنی مشاورت کی یا نیٹ پر رابطہ کیا چند سال پہلے تک ہم یہ سنتے تھے یا ٹیلی فون پر گفتگو کی ایک کلٹ بنایا اور پھر اجتماعی خودکشی کر لی اور یہ صرف ان دو ملکوں تک محدود تھا اس کے بعد پھر اس وباہ نے چین کا رخ اختیار کیا چین واحد ایسا ملک ہے جس نے کافی حد تک اس مسئلے پر کابو پا لیا ہے اور پھر چین کے بعد سب سے زیادہ یہ جو وباہ ہے اس نے جو خوفناک صورت اختیار کیا وہ ہندوستان ہے ہندوستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق یومیاں بیس سے زیادہ طالب علم خودکشی کرتے ہیں اور دوسری طرف امریکہ میں آسطن ہر سال ایک ہزار تراثی طالب علم خودکشی کرتے ہیں چین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے سے خاصی حد تک نمٹنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ جو چائنہ کا شہر ہے شنگھائی وہاں پہ ڈیلی شنگھائی کی رپورٹ کے مطابق چند سال پہلے تک صرف شنگھائی میں خودکشی کرنے والے طالب علموں کی آسطن سالانہ تعداد جو تھی وہ ایک سو تری پن سے زیادہ تھی جبکہ دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں یہ تعداد کم ہو کے صرف سولہ رہ گئی تو چین نے کیا ایسا پلان بنایا کہ یہ خودکشی کم ہو گئی یہ ڈیلی شنگھائی کی رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ انہوں نے بہت سال پہلے اس معاملے کی سنگینی کا احساس کر لیا تھا اور مل بیٹھ کر ایک سٹریٹیجی طے کی تھی کہ طالب علموں سے یہ جو ہماری توقعات ہیں بہت زیادہ یہ کم کی جائیں ان پر اپنی خواہشوں کا بوجھ نہ لادا جائیں ہمارے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہم ہر قیمت پر بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں ان سے ہماری یہ توقعات ہوتی ہیں کہ ہر قیمت پر دن رات ایک کر کے وہ اچھا ریزلٹ ہمیں یعنی اچھا طالب علم بن کر دکھا دیں یقینا ہماری خواہشات کافی حد تک بجاہ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم بچے کو اس کی بسات اور اس کی احمد سے زیادہ اس پر بوجھ لاد دیں یہ میرا خیال یہ ہے کہ پاجنیر یہ جو ہم اس تعلیم کو ذریعہ معاش بنانا چاہتے ہیں نا اصل وہاں پہ فکر اور یہ خودکشی اور یہ اس طرح کے واقعات پیش آتی ہیں میرا خیال ہے تعلیم اگر صرف انسان اچھا بننے کے لئے حاصل کیجئے تو بہت ہے اور تعلیم آسان بھی ہو جاتی ہے اب غریب گروہ میں جب ماں باپ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتر تو فیل ہو گیا تو ہم پکے مار گئے پتر تو پڑھ لے ورنہ بیڑا گھرک ہو جائے گا پتر تو نہیں پڑھنا ہے تو کار چلنا ہے ورنہ اب نہیں چلنا وہ اس وجہ سے وہ بچارے بچے ڈپریس ہوتے جاتے ہیں ظاہرہ گھر کا محول دیکھتے ہیں معصوم بچے ماں باپ کی پریشانیاں دیکھتے ہیں یہ روٹی پانی کا جو سیاپہ ہے ایک انسان کو پڑھا ہوا یہ دیکھتے ہیں تو بچارے وہ اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں تو اب جب یہ اتنی خوفناک فگرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہمارے ہاں بھی جو سماجی ماہرین ہیں ماہرین تعلیم ہیں اسادزہ ہیں تالبل میں میڈیا سے متعلقہ جو شخصیات ہیں میرا خیال ان کو بھی ان کے سب کے لیے یہ لمحہ فکری ہے ان کو مل بیٹھ کر کوئی سٹریٹیجی ایوالو کرنی چاہیے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے ہاں یہ بھی یار ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا سیاپہ نہیں پڑ جائے گا اگر بچہ ہائی فائی تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا میں نے کروڑ پتی لوگ دیکھیں اللہ جانتا ہے انہوں کو گنتی نہیں لکھنی آتا وہ اپنے کروڑوں میں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں دو انہوں نے ایسے لکھا ہوتا ہے جیسے بمار بتخنی ہوتی ہیں ہاں ہاں تمہیں صحیح کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا سیاپہ نہیں ہے اس کو تعلیم کو صرف اچھا انسان بننے کے لیے حاصل کرنا چاہیے اس کے بعد وہ ذریعہ معاش بھی بڑھ جائے آپ کا بچہ اتنا ٹیلنٹیڈ ہو کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بان جائے تو سو بیس ملہ ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا